موسیقی مؤمنون اخوہ معجز سامین اب سبی کو میرا اسلام تحیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس مل بیٹنے کو کہنے اور سننے کو قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے مسائل کو حل فرمائے اور ہمارے زندگیوں سے ہمارے زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی خوشیوں کو بھر دیں معجز سامین ہر دل عزیز کیسے بنے ہم میں سے ہر آدمی جو چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں لوگوں میں ہمارے اپنے بھی ہیں بیوی بچے بھی ہیں والدین بھی ہیں بھائی بہن بھی ہیں رشدار بھی ہیں دوست بھی ہیں احباب بھی ہیں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہم سے جڑے ہم لوگوں سے جڑے اور لوگ ہمیں پسند کریں تو ہمیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات میں یقین رکھنا ہوگا اور اس سے مدد طلب کرنی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے کردار کو ایسا بنائے ہمارے اخلاق کو ایسا بنائے ہماری باتیں ایسی ہوں کہ لوگ اس سے ہمارے قریب تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی واحد ذات ہے جو دلوں کو پھرنے والی ہے اللہ سبحانہ وتعالی دلوں کو جیسا چاہتے ہیں ویسا اللہ سبحانہ وتعالی پھیرتے ہیں اس کے ساتھ جو کچھ ٹولز میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ دس ہیں ان دس ٹولز کو اگر اپنائیں گے آپ تو انشاءاللہ انشاءاللہ خود آپ بھی اپنا دل جیتیں گے اور دوسروں کا جل جیتنے بھی یہ جو ٹولز ہیں یہ آپ کو کام آئیں گے ہم سب کو کام آئیں گے انشاءاللہ اس میں سب سے پہلا جو ذریعہ ہے کسی کے دل جیتنے کا وہ ہے بیلوس مسکراہت سچی مسکراہت اس مسکراہت کے لیے کوئی زبان درکار نہیں ہے ہم کس زبان کے جاننے والے ہیں کسی علاقے کے رہنے والے ہیں کس ملک سے ہمارا تعلق ہے ہماری کونسی تہذیب ہے اس سے کوئی بھی تعلق نہیں اگر ہمارے چہرے پر سچی مسکراہت رہی تو انشاءاللہ سامنے والا کسی بھی علاقے کا ہو کسی بھی زبان کا ہو کسی بھی ملک کا ہو انشاءاللہ وہ ہمارے قریب ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کان بست سامن یعنی ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر آپ کو لوگ مسکراتے ہوئے دیکھے جب بھی جس صحابی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کی نظر سے دیکھتے محبت کی نظر سے دیکھتے شفقت کی نظر سے دیکھتے تو صحابی خوش ہو جاتے کیونکہ اتنا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار و محبت سے بات کرتے کہ وہ صحابی کو گمان ہوتا کہ شاید سب سے زیادہ محبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مستقی کرتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے ہمارے چہروں پر مسکراہت کو ہمیں لانا چاہے مسکراہت کی عادت ہمیں ڈالینے چاہیے اور یہ مسکراہت باہر والوں کے لئے نہیں ہمارے اپنے گھر والوں کے لئے میرے بیوی کے لئے میں مسکراہوں میرے والدین کے لئے میں مسکراہوں میرے بچوں کے لئے میں مسکراہوں میرے رشتداروں کے لئے میں مذکر میری بھائی بہنوں کے لئے میں مذکر ہوں جب ہم اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں دوسروں کے لئے تو وہ لوگ بھی ہمارے تعلق سے خوش ہوتے ہیں اور اس میں فائدہ ہوتا تو ہوتا ہی ہے ساتھ میں سواب بھی ملتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے افصار فرمایا تم اپنے بھائی سے مذکراتے ہوئے ملو یہ خود صدقہ یہ خود صدقہ ہے صدقے کے لئے مال و دولت ہی ضرورت نہیں ہے اچھا کلمہ بھی صدقہ کلمت طیبہ صدقہ اور سچی مسکراہت بھی صدقہ ہے چنانچہ اس سچی مسکراہت کم سے کم گفت کے طور پر ہمارے اپنوں کو اور ہمارے جو احباب ہیں ہمارے جو دوست ہیں ان کو دینے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے اگر ہم نے کر لیا تو سمجھئے یہ وہ پل ہے جو دوسرے کی دل تک سیدھا پہنکتا ٹھیک ہے اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کی مدد کریں ہمارے پاس کئی لوگ کئی خسم کے مسائل لے کر آتے ہیں ان کے اپنی مسائل ہوتے ہیں ان کے اپنے مشکلات ہوتے ہیں ان کے اپنے پروبلنس ہوتے ہیں ہر مسئلے کا حل پیسا نہیں ہے اور پیسا ہونا ضروری بھی نہیں ہے اللہ سبحانہ اللہ قرآن میں قرآن کہ اچھی بولی اگر آپ بولیں گے اچھی بات آپ کہیں گے چار دعائی کلمات اس کے لئے آپ کہہ دیں گے تو یہ دعائی کلمات ہی کافی ہو جائیں گے اس کے لئے اللہ نے الحمدللہ ہمیں مالی حیثیت سے اچھی حالت میں رکھا ہے تو مال کی بھی ہم مدد کر دیں گے یہ الگ بات ہے وقت بھی خربانی ہم دے دیں گے یہ الگ بات ہے اگر اس کی استطاعب ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم دو اچھے بول بولنے سے بھی سامنے والے کا دل ہم جیز سکتے ہیں جو اچھی دعائیں دینے سے بھی سامنے والے کا دل ہم جیز سکتے ہیں اس میں خاص طرح خاندان کو ہمیں مقدم رکھنا ہوگا کیونکہ سارے مسائل زیادہ تر لیکن آنے والے کون ہوتے ہیں ہمارے اہلِ خانہ ہوتے ہیں بیوی کچھ مسائل لے کر آتے ہیں بیٹے کچھ مسائل لے کر آتے ہیں بہنیں کچھ مسائل لے کر آتے ہیں ماباب اپنے کچھ مسائل لے کر آتے ہیں تو ہم پہلے ان کے مسائل تو سنیں کیا ہم سے ہو سکتا کتنا ہم کر سکتے ہیں تب سے اللہ سبحانہ وتعالی کے مدد بھی طلاب کرے کہ اللہ میں مدد کو کرنا چاہتا ہوں لیکن میری یہ حالت ہے اگر تیری مہربانی ہوگی تو میں اس میں خدم آگے بڑھا سکتا ہوں اگر ایسا ہم کریں گے تو سامنے والا قدل ہم جیت سکتے ہیں اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کے قول کو بھی آدھ رکھیں واللہ فی عون العبدی ما کان العبد فی عون عبدی اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جو بندہ اللہ کے بندے کی مدد میں ہوتے ہیں بات سمجھ نہیں میرے اگر ہم نے اللہ کے بندے کی مدد کی تو ہماری مدد کرنے والی ذات کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی میری مدد سے ہوتا تو اس کا مسئلہ حل ہو نہ ہو یہ بات کی بات ہے لیکن اللہ کی مدد سے میرے سارے مسائل حل ہو جائیں بات سمجھ نہیں میرے اگر تو یہ عجر کا بھی سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے جو تقوی اور خیرخواہی کی جو چیزیں ہیں اس میں ایک دوسرے کا تعاول کرو تیسرا جو سبب ہے جو ذریعہ ہے سامنے والے کے دل جیتنے کا وہ ہے کہ سامنے والے کو ریسپیکٹ دو سامنے والے کا احترام کرو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ تمام انسانوں کے ہم نے تقریم کی اللہ فرما رہے ہیں کرامت ہر ایک کے لئے ہے آپ کی کرامت آپ کے ساتھ ہے ان کی عزت نفس آپ کے ساتھ ہے ہر ایک اس کے لئے وہ عزیز ہے وہ اپنے لئے عزیز ہے اگر ہم اس کا حد کریں گے اس کے عزت نفس پر ہم عملہ کریں گے اور اس کی جو شان ہے اس کو گھٹا کر ہم اس کے ساتھ معاملہ کریں گے کیا تو یہ ہمارے ساتھ ملے گا کیا ہم اس کا دل جیت پائیں گے نہیں تنانچہ سامنے والے کا ریسپیکٹ کرنے کی عادت ہمیں ہونی چاہیے چنانچہ معذر سامین انگریزی میں بھی ایک مقالہ ہے جیسا معاملہ آپ لوگوں کے ساتھ کرو گے آپ کے ساتھ معاملہ ویسا ہی لوگ کریں گے تو اس کو بھی آپ یاد رکھیں اللہ سبحان اللہ قرآن میں فرمایا لوگوں کے ساتھ جب بھی تم ہم کلامی اگر کرنا ہے ہونا ہے تو اچھی بات کرو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں کے الگ الگ مراتب ہیں الگ الگ جو ہے ان کے اپنی منزلیں ہیں تو ان کے اپنے منزل اور مرتبے کے حساب سے ان سے معاملہ ہر ایک کے ساتھ ایک ہی معاملہ مناسب نہیں ہے چنانچہ اس کو ہمیں آدھ رکھیں اس کے بعد چوتی جو چیز ہے وہ یہ یہ کسی کی بھی بات کوئی بھی ہم سے بات کرنا چاہتا ہے کیوں کرنا چاہتا ہے اب تھوڑی دیر کریشتو کیوں آپ کے پاس آیا ہو آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو اللہ نے بھیجا ہوگا تبھی آیا ہوگا نا آپ کے پاس تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس وہ جا سکتا ہے بات کر سکتا ہے میرے پاس آیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا اپنا دھکڑا سنائے گا اپنی خوشی کو باٹے گا کچھ بھی ہو سکتا ہے سب سے فعل ہمیں اچھا سننے والا بننا چاہتا ہے کہ ہم سنیں اس کو کہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ ہم سے کیا طلب کر رہا ہے اس کو اچھا سننے والا ہم بنیں گے جب ہماری عادت ہوگی مثال کے طور پر ہماری اہلیہ ہمارے خاتون ہیں وہ خود ہمیں کچھ کہنا چاہتی ہیں عام طور پر ہمارے پاس تھوڑا فخر ہوتا ہے تقبور ہوتا ہے کیونکہ ہم مرد ہیں تو عام طور پر جو ہم خاتیر میں نہیں لاتے بچا کچھ کہنا چاہتا ہے ہم جاتے گا بات میں سنیں گے والدین کچھ کہنا چاہتا ہے بات میں سنیں گے ہمارے پاس ہر چیز کے لیے فرصت ہے لیکن بیٹھ کر ماں باپ کی باتیں سنیں اس کے لئے ہمارے پرچت نہیں حیکن ہوتلوں میں گھنٹھوں بیٹھ کر دوستوں کے سام گف شپ کرتے ہیں دوستوں کی باتیں سنتے ہیں لیکن گھر والوں کی باتیں ہم نہیں سنتے ہیں اگر ہم ایک کر لیے تو گھر والوں دل بھی ہم جیت لیں گے اور باہر بھی ہم دل جیتنے والے بنیں گے اور پانچ ماہ جو ذریعہ ہے وہ یہ کہ جب ایسی محفلے ہوتی ہیں یا کبھی آپ فرنس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ مصبت بات کریں پازیٹیو بات ہو آپ پازیویٹی جو ہے آپ کی باتوں میں اور آپ کی حرکتوں میں جھلکیں کیونکہ کوئی بھی آدمی نیگٹیویٹی کو پسند نہیں کرتا کوئی بھی آدمی منفی چوچ کو پسند نہیں کرتا کیا مطلب اس کا مثال کے پر کوئی آخر کہہ رہا ہے کہ بھئے میں ان اقتیان میں پاس رہا بڑا کمال کر لیا کیا شباشی دے دو اس کو مبارک بادی دے دو دعائیں دے دو اس کو کیوں یہ اتراز کیا ہے تم تو یہ نیگٹیویٹی نہیں ہونی چھے اور اسی طریقے سے ہمارے اپنے جو مسائل ہوتے ہیں ہمارے جو تکلیفیں ہوتے ہیں ہمارے جو درد ہوتے ہیں یہ محفیلوں میں ہمیں شیئر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لوگوں کو لوگوں کی تکلیف سننا جو ہے نہ پسند نہیں تھا اس لیے کہ آلرہی ان کو بہت سارے تکلیفیں ہوتے ہیں آلرہی وہ خود جو ہے تہی سارے مسائل میں گھرے ہوتے ہیں چنانچہ اس کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے چھتی جو چیز ہے ہمارے بارڈی لینگویج کا استعمال ہمارے بارڈی لینگویج کا استعمال بے حد ضروری ہے اب بیٹھے ہوئی ہیں ایک ساتھی آ رہا ہے اب سمجھیں ایک ساتھی آ رہا ہے ہر ایک اس کو پیار کی نظر سے دیکھ رہا ہے اس میں سے ایک آدمی کوئی بھی کچھ بات نہیں کر رہا ہے ایک آدمی ہے جو اس کو ترچی نظر سے دیکھ رہا ہے آنے والا سب کو دیکھے گا اور سور ترچی نظر والے کو بھی دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ میرے تعلق سے تو یہ اچھا گمان نہیں رکھ رہا ہے ہے کہ نہیں تو چنانچہ ہمیں ہرے بارڈی لینگویج پر زیادہ دھیان دینا چاہیے جب ہر والے بھی ہم سے کوئی بات کر رہے ہوں بارڈی لینگویج بہت ہی ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یاد رکھیں ہماری بات کا جو رول ہوتا ہے ہماری بات کا یعنی آواز جو ہے اس کا صرف پندرہ فیصد ہوتا ہے پندرہ فیصد اس کا رول ہوتا ہے اور ہماری جو بارڈی لینگویج ہے تقریباً اس کا جو رول ہوتا ہے وہ ستر فیصد کس میں؟ ستر فیصد اس کا رول ہوتا ہے سمجھے تو چنانچہ جب ہم سنیں پورے دھیان کے ساتھ سنیں اس کے بعد ساتھویں جو چیز ہے کسی کی بھی آپ تعریف کریں مخلصانہ تعریف کریں دل پول کر اس کی تعریف کریں دعائیں دیں ہمارا بچہ ہی ہے پاسوائے دعائیں دیں ہمارے بیویاں اچھا کام کی ہیں دعائیں دیں ہمارے والدیں ہیں کوئی اچھا کام کی ہیں دعائیں دیں ہمارے احباب ہی ہیں کوئی اچھا کام کی ہیں دعائیں دیں ہمارا کولیگ ہی ہیں کوئی اچھا کام کی ہیں دعائیں دیں مخلصانہ اس کی تعریف کریں کہ بھئی تیرے میں یہ صفت ہے بہت اچھی صفت مجھے بہت پسند اس کے بعد آپ جب ایسا کر کے اس سے بات کریں گے نا تو دوست بن جائے گا دوست بننے کے بعد پھر کیا ہے بھے وہ آپ کے ہر بات سنے گا ایسے ہی ہمارے اپنے بچے بھی ہیں ہمارا اپنا خاندان بھی ہے تو اس کو بھی یاد رکھیں نبیر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت میں بھی یہ مثالیں ملتی ہیں مختصر ہمارے پاس وقت ہے اس لئے مختصر طریقے سے میں ان چیزوں کا آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں اب آخری جو تین چیزیں وہ یہ ہیں دوسروں کو اہمیت دیں دوسروں کو اہمیت دیں دوسروں کا اہمیت کہہ مثال کے طرح میں سپروائزر ہوں یہ کمپنی میں تو میں سوچتا ہوں کہ ہر جگہ میری چلنی چاہیے میری سننی چاہیے میں کسی کی نہیں سنتا کسی کی چلنے نہیں دیتا تو پھر آپ سے لوگ جڑیں گے آپ لوگوں کا دل جیت پائیں گے ہرگز نہیں ہوگا آپ ان کو موقع دیں ان کو بات کرنے کا موقع دیں ان کے معافی زمیر کو آدھا کرنے کا موقع دیں گھر والوں کو معافی زمیر آدھا کرنے کا موقع دیں ہمیشہ باپ ہے میں ہی سناؤں گا بیٹا اس کو سننا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کبھی اس کے ساتھ بیٹے اس کے پرابلمز کو سنیں اس سے کہا ہوگا ہم ہمارے دل قریب ہوں گے جڑیں گے اس کے بعد آٹھویں جو چیز ہے نویں جو چیز ہے وہ دوسروں کو دوسروں کو ویسے ہی قبول کریں جیسے وہ ہے دوسروں کو ویسے ہی قبول کریں جیسے وہ ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے ہم ایک فریم جو ہم بنا لیتے ہیں ایک فریم بنا لیتے ہیں بنانے کے بعد ہر آدمی کو اس فریم میں فٹ کرنا چاہے فٹ نہیں ہوگا یعنی اللہ سبحانت اللہ کا تمہاری زبانیں الگ ہیں تمہارے رنگ الگ ہیں تمہاری طبیعتیں الگ ہیں اللہ نے جب بتا دیا ہے تو ہماری پرسنلٹیز الگ بھی ہیکن ہمارے اپنے مورلز الگ ہیں ہر کوئی اپنی جگہ یونک ہے کوئی کسی پہ نہیں گیا ہے تو پھر یہی ہماری خاصیت ہے یہی ہماری پہچان ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنا آئیڈنٹی چھوڑ دے اور میرے جیسا وہ بن جائے یا میرے سوچ کے مصابف وہ ڈھل جائے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے نہ بی بی کے تعلق سے یہ ہو سکتا اگر ہم نے ایسا کیا تو سمجھئے کہ رشتے کو ہم توڑیں گے جوڑیں گے نہیں دل کو ہم توڑیں گے جوڑیں گے نہیں تو سامنے والے کو ویسا ہی ایکسپٹ کیجئے جیسا وہ ہے اس کی خوبی اور خامیوں کے ساتھ آخر میں تین جو باتیں ہیں اس کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمیں سامنے والے کا دل اگر جیتنا ہے تو اچھے اخلاق کے حامل ہمیں بننا ہے خود بھی خوچ رانا ہے سامنے والوں کو بھی خوچ رکھیں اچھے اخلاق کا حامل ہمیں خود بھی خوچ رہیں سامنے والوں کو بھی خوچ رکھیں دوسری چیز ہے وہ یہ کہ ہمیشہ روشن خیال رہیں اور ہمیشہ سامنے والے کا جو ریاقت ہونا چاہے اس کے بات پر اس میں پوزیٹیٹ ہو یعنی روشن خیال کا معنی کیا ہے کہ ہم عام طور پر ہمارا ایک رائرہ ہوتا ہے ہر ایک آدمی قیدار کہ ہمارا زمانہ ہم ایسے تھے ہم ایسی زندگی گزارے ہم ایسے ماضی میں ہی جاتے ہیں آج کا جو جنریشن جو جڈ جنریشن کا حال آتا ہے یہ بہت ہی جو ہے فاسٹ جنریشن ہے اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں حیکن تو روشن خیال ہی ضروری ہے اور اسی کے حساب سے ان کو دین کی بھی تربیت دینی ہے اور دنیاوی تعلیم سے بھی انہیں آراستہ کرنا ہے آخری جو چیز ہے وہ یہ کہ ہر ایک کو آپ دوست بنائیں دوستی کریں ارے ایک سے آپ دوستی کریں دوست الگ ہیں دوستی الگ ہیں یہ یاد رکھیں فرنس الگ ہیں فرنڈلی موہ ہونا الگ ہے فرق سب لوگ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے دوست کچھ خاصی ہوتے ہیں لیکن عمر کو بازو رکھتے ہوئے رنگ کو بازو رکھتے ہوئے دولت کو بازو رکھتے ہوئے مذہب کو بازو رکھتے ہوئے ہم ہر ایک سے اگر دوستانہ تعلقات رکھیں گے تو کیا ہوگا ماہول بلکل ہمارا جہاں بھی ہم کام کریں گے خوشگوار ہوگا اور لوگ ہمیں پسند کریں گے اور ہم جو ہے لوگوں کے پسندیدہ آدمی بن سکتے ہیں چنانچہ معاذ سامین دس جو ذرائع ہیں جس سے ہم لوگوں کا دل جی سکتے ہیں خود کو بھی ہم صدار سکتے ہیں بلکہ سب سے پہلے ہمارے اہل خانہ کا دل ہم جی سکتے ہیں ان کو اگر ہم نبیر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم انشاءاللہ پائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی باتیں کہی اور سنی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کے توفیق ہم سب کو عطا فرمائے آمین رزاکم اللہ خیران یہ جو باتیں ہمیں ہیں اس میں اگر آپ لوگوں کا دل دکا ہے تو مجھے معاف کریں اور لگتا ہے کہ اس میں سچائی ہے اور حق ہے تو انشاءاللہ نیت کریں کہ ان کو اپنا کر خود کو بدلیں گے اور لوگوں کے محبوب بنیں گے اور اسی طریقے سے اور لوگوں کے محبوب بنیں گے